درخواست کرتا ہوں نے مطمئن جناب زودی شاہد انکتار صاحب سے کہ وہ ترابطے پرانے پاکے ساتھ عطا سکتے ہیں اعوذ اللہ شیطان وحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خور اللہ وحد اللہ السمد لام یلک و لام یلک و لام یلک و لام یقل لہو کفرن احد صلی اللہ وآلہ جزاک اللہ سب سے برخواست ہیں تو پتہ بردے پاکے ساتھ عطا ساتھ ہم دا ہوں سب سے برخواست ہیں ہم دا ہوں 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ممند بسم اللہ الرحمن الرحیم تہر دل سے خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکار کر یہاں سے شفر دے آئے اور ڈاکٹر عمر جمید صاحب جو آپ کو بریفنگ دینے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا چمبر ہماری سٹینڈک کمیٹی ہماری ممبران کمیٹی کس طرح محنت سے کام کرتے ہیں یہ فیصلہ آپ لوگوں نے بارنے کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ مطمئن ہوں گے ان کی بریفنگ سے اور یہ ہمارے چمبر کا بہت قیمتی سنمایہ ہے ڈاکٹر عمر جمید صاحب ان کی جو خدمات ہیں وہ ابھی آپ کو پتا چکے دیں گی تو اس کو دیکھ کر پھر آپ لوگ اپنے اپنی رہے بھی دیں گے میں اپنی رہے ہماری ایکجنڈک کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں دے چکا ہوں ابھی میں اس کو اس میں رکھتا ہوں تو میں آپ تمام لوگوں کو ایک بات پھر مشکون ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشویل آئے اور توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایندر بھی آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے یہ چمبر ہم سب کا چمبر ہے آپ لوگوں بھی چمبر ہے آپ یہاں تشویل آئے کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارا چمبر جو ہماری ایکٹیویٹیز کہاں تک ہیں کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام جناب صدر خواجہ بشیر صاحب اور ہیلتھ کمیٹی کے چیرمن جناب ڈاٹر عمر جمیل صاحب اور میرے ایگزیکٹیو ممبر عارف صاحب اور معززین پریس کے جتنے بھی ہمارے دوست یہاں پہ مدو ہیں میں آپ سب کو خشامدید کہتا ہوں اور انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ کی بیجا مسروفیت میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں چیمبر تشریف لائے صحافی بسیکلی یہ ایسا پیشہ ہے کہ مظلوم کی مدد مظلوم کی آواز کو بلند کرنا جو ہر ظلم ہو وہاں کھڑے ہو جانا اور مظلوم کا ساتھ دینا بسیکلی صحافت کا مشن تو یہ ہے اور اللہ کا شکر ہے آپ لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور جہاں جہاں حکومتی معاملات ہوتے ہیں حکومت کی نظر نہیں ہوتی مسائل پہ ان مسائل کو اب بجاگر بھی کرتے ہیں اور معاشرے کا صحیح رخ معاشرے کو دیتے ہیں تو آج جو عمر جمیل صاحب نے آپ کو یہاں انوائٹ کیا ان کی دو سال کی کارکردگی ہیلتھ کے حوالے سے جو رہی تو وہ ہماری اگزیکٹر بارڈی میں ان کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ انہوں نے جو ہیلتھ کے حوالے سے چیمبر کے بیہاب پہ جو خدمات کی اس کا اطراف تو ہم سب پہلے کر چکے ہیں اپنی پیشلی میٹنگ میں اور ایسے پڑے لکھے لوگوں کا چیمبر کے اگزیکٹر بارڈنا اور لوگوں کی خدمت کرنا اور اپنی علم سے لوگوں کو مستفید کرنا یہی ایک انسانیت ہے تو میں انتہائی مشکور ہوں ڈاٹر عمر جمیل صاحب کا کہ انہوں نے ہماری پوری اگزیکٹر بارڈی کو بہت زیادہ اویرنس دی ہیلتھ کے حوالے سے اور ہمارے چیمبر کو شیخ زیاد میڈیکل کالج میں مطارف کرایا اور جو بھی ہمارے ممران ان کو کوئی بھی مسائل ہوئے ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ ہمیشہ اول سب میں کھڑے رہے تو اب مزید جو ہے وہ اپنی ساری کارگردگی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ آپ بھی ان کو اپریشیٹ کریں گے اور میں نے خواجہ صاحب سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ڈاٹر عمر جمیل جیسے ممران ہمارے چیمبر کے یہ اساسہ ہے ان کی خدمات جو ہے وہ کنٹینیو رہنی چاہیے اور ان سے بھی میری التماس ہے کہ اگر یہ ابھی ریٹائر ہو جائیں گے لیکن جیسے انہوں نے پہلے کام کیا ہے مخلوق کی خدمت کے لیے ایسے ہی انشاءاللہ وہی جذب کے ساتھ یہ کنٹینیو رکھیں بیسیکلی خدمت خلق جو ہے اسی میں اللہ ملتا ہے انسان کو اور دنیاوی زندگی میں تو انسان کو احساس نہیں ہوتا جب اگلی زندگی شروع ہوتی ہے آنکھ بند ہونے کے بعد پھر بندے کو جو پروٹوکول اللہ تعالیٰ خبر کے اندر دیتے ہیں پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ آیا میں نے کم کیا تھا اس سے بھی مجھے زیادہ کھانا چاہیے تو آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے جیسے پہلے میں نے کہا کہ آپ کا ہمیشہ پوزیٹیو رو رہا ہر حوالے سے جہاں بھی کوئی کمی کتاہی ہو چیمبر بھی آپ پر بات کر رہا ہوں یا تھوڑی بہتی سیاست میں میں باری دلچسپی ہے تو ہمیشہ آپ لوگوں نے ہمیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں اگاہ کیا اور ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ آگے بھی میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جہاں کوئی مسائل ہوں گے آپ ہمیں اگاہ بھی کریں گے جہاں کوئی ہماری غلطیاں ہوں گی ان کی صلاح کیلئے بھی آپ کردار ادا کریں گے تو میں بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں چیمبر میں تشریف لائیں اس میں بہت سارے ہمارے چیمبر کے ممبر بھی ہے تو نیکس جو بانڈی ابھی آئے گی ان سے بھی ماری ریکویسٹ ہوگی کہ صحافی برادری کے ازاد میں یعنی سے ڈاٹر عمر جمیل صاحب نے اپنی کمیٹی کی ساری کار کر دیا آپ لوگوں کے سامنے رکھی باقی دوستروں کے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا انشاءاللہ نیکس اس روایت کو ہم قائم رکھیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دوستوں کا جی بہت بہت شکریہ میری وجہ سے آپ لوگ لیٹ ہوئے ہیں لیکن وہ ایک آپ کو ابھی میں نے ایکسپلین کر دیا کہ کس وجہ سے ہم لیٹ ہوئے ہیں اگین میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگ کا قیمتی ٹائم جو ہے کیونکہ آپ نے آپ کے اور فنکشنز بھی ہوتے ہیں آپ نے ان جگہوں پہ بھی جانا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا جی ٹنیور الحمدللہ کمپلیٹ ہو رہا ہے عزت سے کمپلیٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میں نے یکم اکتوبر دو ہزار انیس کو چارج لیا تھا اور اس وقت مجھے اگزیکٹیو کمیٹی آف ہیلتھ کھا جو مجھے بنایا گیا تھا چیئرمن بنایا گیا تھا نہیں پتا تھا کہ آگے کرونا آنا ہے یا اس سے بھی بڑی بڑی کوئی آفات آنی ہے برحال جو بھی ہوا الحمدللہ اس میں سب سے پہلے ہم میں آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں کہ جی ہم نے کہاں سے سٹارٹ لیا پلیز نیکس یہ جی میں آپ کو بتا چکا ہوں انیس اور ویس کی جی انیس دوہزار انیس سے دوہزار اکیس تک کی جی ہماری پراؤگرس ہے الحمدللہ نیکس میں نے دو پریزیڈنٹس کے ساتھ کام کیا ہے اور ہمارے اس وی پی ہیں قلیل صاحب ان کے ساتھ ایک دور میں کام کی ابھی مجودہ دور ان کے ساتھ ہے ایک سال میرا شفیق علیم صاحب کے ساتھ رہا ہے اس میں جو ہم نے کام کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اب جو تاریخی دور جو میرا گزر رہا ہے اس وقت خواجہ بشیر صاحب کے ساتھ الحمدللہ اس میں بھی ہم نے پہلے سال سے زیادہ کام کی ہیں اس کے اندر آپ کو جیسے پتا ہے کہ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس این انڈسٹری ایک اپک سٹریٹ پاڈی ہے وہ ڈسٹرک رحیم یار خان کی اور اس کا قیام جولائی دو ہزار سات میں اس کا قیام عمل میں آیا گیا اور انیس میں میں نے ایس ای سٹینڈنگ کمیٹی اور ایگزیکٹیو میمبر میں نے اس کا چارج لیا اور میں آئی کن سی دیٹ آئی کن بیٹ ٹیو کے پیپل کے جی ان بارہ سالوں میرے سے پہلے جتنے ان سالوں کو اگر دیکھیں اور جو میں نے کام کیا تو آپ خود اس کا اندازہ کیجئے گا بکوز آپ ماشاءاللہ جید قسم کے صحافی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے پچھلے دوار میں اور اب کیا ہوا ہے نیکس جی تھوڑا سا بھائی صاحب ذرا پیچھے ہوں گے مجھے نا یہ نظر ہاں جی چیرٹی ورک جی ہم نے جو کیا سب سے پہلا جو ہمیں ٹاسک ملا آپ کو پتہ ہے کہ لیاکت پر کے قریب تیز گام کا ایک حادثہ علمناک حادثہ ہوا تھا جس میں کوئی سیونٹی تھری کے قریب لوگ زندہ جل گئے تھے اور ان سب کی جو باڈیز تھیں وہ یہاں پہ لائی گئی تھی ان اڈنٹی فائیڈ باڈی تھی یہاں پہ اور اس کے اندر زخمی بھی لائے گئے ہمارے پاس الحمدللہ وہ تو کوئی ایک ہفتے تک ہمارا جو کیمپ تھا وہ لگا رہا یہاں پہ رحمیار خان چیمبر آف کامرس کی طرف سے ہم نے ان کو تین ٹائم کا کھانا دیا جی اور ان کو لوجنگ اور بورڈنگ ہم نے دی ایون اگر کوئی کسی نے کہا جی مجھے کنوینس دے جی میں نے واپس جانا ہے تو ہم نے اس کو کنوینس بھی میا کی تو الحمدللہ یہ ہمنا ہمارا فرسٹ سٹپ تھا جو اس کمیٹی کے تھو جو ہم نے نا اس کا لیا نیکس جی اس جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ٹوٹل جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہوا اس اس علمناک حادثے میں وہ پانچ لاکھ روپیہ ہمارا ایکسپینڈیچر ہوا اور اس میں ہم نے میڈیسنز بھی دی ان کو اکاموڈیشن دی سب کچھ ہم نے دیا اور یہ پانچ لاکھ روپیہ کا پانچ لاکھ جو تھا یہ سب ڈونیشن کا پیسہ تھا چیمبر کا ایک روپیہ بھی اس میں نہیں لگا نیکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ وزیراعلا پنجاب آئے تھے جی جناب سردار عثمان بزدار صاحب تشریف لائے تھے اس طرح ہمیں ڈیڈ بوڈیز ملی تھی ہم نے ان کو ریپ کروایا عیدی والوں نے اس کے ساتھ مائر ساتھ تاون کیا ہم نے ان کو تابوتوں میں ایک ایک بوڈی کو ان کے پھر سیمپل لیے گئے ان کے کسی کا دات کا سیمپل لیا گیا کسی کے ناخن کا سیمپل لیا گیا وہ ٹیم فورنزک سائنس ایجنسی کی لاہور سے ہم نے بلوائی جی وہ ادھر آئی وہ الحمدللہ یہ تو گورنمنٹ کی سطح پر ہوتا رہا لیکن الحمدللہ ہم بھی شانہ بشانہ جتنا اپنا دے سکتے تھے اپنا انپوٹ وہ ہم دیتے رہے ہیں نیکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جب ہم نے کیمپ لگایا تو ہم اس وقت کھانا بھی دیتے تھے ہمارے اس وقت کے پریزیڈنٹ شفیق علیم صاحب تھے ہمارے گروپ لیڈر ہیں روف مختار صاحب اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ افتخار انجم صاحب تھے تو یہ گاہے بگاہے ادھر چکر لگاتے تھے وہاں پہ انیٹمی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہم نے یہ اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا اور الحمدللہ ہم نے کوئی جب تک آخری ڈیڈ باڈی یہاں سے روانہ نہیں ہم نے کر دی ہمارا یہ کیمپ وہاں پہ لگا رہا یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ نیکس یہ بی بی سی لنڈن کی ایک کورسپانڈنٹ آئی تھی انہوں نے اس وقت انٹرویو کیا تھا اس کے تیز گام حادثے کے بارے میں تو ہم نے اس کے اوپر ان کو وہ سارا اپنا کام بتایا تھا جو ہم نے اس وقت کام دوہزار انیس کی بات ہے فیڈرل منسٹر آف ریلوے شیخ رشید صاحب آئے تھے ان کو بھی وزٹ کروایا گیا جی اس وقت نیکس جی نیکس جی جی اب ایک کرونا کا دور شروع ہوا وہان سٹی چائنہ سے یہ سٹارٹ ہوا دسمبر نائنٹین میں کوویڈ نائنٹین اس کو کہتے ہیں کہ دوہزار انیس میں یہ آیا کوویڈ کراؤن سے نکلا ہے جس کے کانٹے ہوتے ہیں تو یہ کانٹے اس طرح جا کر آپ کے لنگز کو چپک جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو کوویڈ نائنٹین یا کرونا وائرس اس کو کہتے ہیں نیکس جی الحمدللہ ہم نے اس کے اندر جو تھاؤزنڈز اس وقت جو فیس ماسک آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بلیک مارکیٹنگ میں فیس ماسک ملتے تھے بارڈی سوٹس تھے فیس شیلڈز تھی اور بہت ساری اس طرح کی ہاں اس وقت سینٹائزیشن جو گیٹس سے اس کا بھی کہا گیا تھا کہ جی وہ بھی لگوائے جائیں تو الحمدللہ یہ جو ٹوٹل ہمارا ایکسپینڈیچر تھا وہ تیس لاکھ روپیہ اس کے اوپر ہوا تھا اور یہ جو تیس لاکھ روپیہ تھا اس میں صرف پانچ چھے دوست میرے تھے جنہوں نے یہ تیس لاکھ کا یہ سارا ایکسپینڈیچر کیا گیٹس لگوائے این نائنٹی فائیو تک مگوا کر دیا انہوں نے جو کہ اس وقت پانچ سو یا سات سو کا آتا تھا ایون ہزار تک بھی وہ ملتا تھا اور یہ بھی تیس لاکھ روپیہ جو تھا یہ ٹوٹل ساری ڈونیشن تھی کوئی چیمبر کا اس کے اندر پیسہ نہیں لگا اور یہ شروع ہوا ہمارے مجودہ پریزیڈنٹ جناب خواجہ بشیر احمد صاحب کے دور میں اس وقت یہ ہم نے یہ سارا یہ سٹارٹ کیا اور نیکس جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم نے او پی ڈی کے باہر ہم نے گیٹ لگوا دیا تھا بقاعدہ اس کی ہیوی ڈیوٹی موٹر لگی تھی شاورنگ ہوتی تھی ساری سکیننگ ہوتی تھی نیکس جی نیکس جی نیکس جی ہم نے اس ہم مجھے ایک دن فون آیا جی امیس صاحب کہ جی کہ پی پی بلوک میں جون کا مہینہ ہے بہت زیادہ یہاں پہ گرمی بہت ہے تو عمر صاحب پیشنٹس گرمی سے مر رہے ہیں تو میں نے کہا سر آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی سارا پی پی بلوک جو ہے اس کو ایسی لگوا دے الحمدللہ سارے پی پی بلوک میں جتنے کمرے رہ گئے تھے سب کے ایسی لگوائے ادھر اور یہ بھی میرے تین دوستوں نے دیا ہے جن جن دوستوں نے دیا ہے آج تک ان میں سے کچھ لوگ ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آج تک کسی نے اپنے نام جو ہے وہ ڈسکلوز کرنے سے منع کیا ہوا ہے کہ میرا نام آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا اور اس پہ جو ہمارا ٹوٹل ایکسپینڈیچر آیا وہ تقریباً ون پوائنٹ فائف ملین اس کے اوپر ہمارا ایکسپینڈیچر آیا نیکس جی نیکس جی پروویجن او بائی پیپس اینڈ سی پیپس مشین الحمدللہ جی جون دو ہزار بیس میں جب کوویڈ کا فرسٹ ویو اس کی تھی تو اس وقت ہم نے جرمنی سے یہ سی پیپ اور بائی پیپس مشینز مگوائیں جن کی لاغت تقریباً کوئی بیس لاکھ روپے کے قریب اس کی لاغت تھی اور یہ بھی ساری کی ساری ڈونیشن سے تھی آج بھی وہ بارہ مشینیں ادھر ہیں دس مشینیں ہیں یہ میرے خلال بارہ ہیں وہ بھی شیخ زیاد میں پڑھی ہوئی ہیں اور الحمدللہ مشین اس کی جان بچ رہی ہے پیشنٹس کی یہ بھی ان کو اس وقت بائی پیپس کا تھا بائی پیپس مگوائیں یہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ آکسیجن آپ کو پیشنٹس کو وینٹی لیٹر پہ جانے سے یہ مشینز جو ہیں وہ بچاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وینٹی لیٹر پہ گیا ہوا جو پیشنٹ ہے اس کے جو سروائیول کے چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں نیکس جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ جی گیارہ لاکھ روپے کی ڈونیشن تھی جو یہاں پہ تھرڈ یونٹ گائنی کا بنا کیونکہ گائنی میں کام بہت زیادہ ہے تو ہم نے ان کو الٹرسون مشین نیو لے کر دی ٹرولیز لے کر دی پیشنٹس کی میڈیسن رکھنے کے لیے ان کو فریج لے کر دیا اور اس طرح کے جتنے کام تھے یہ گیارہ لاکھ روپے تھا اس کے اندر میں نے اپنی پاکٹ سے دو لاکھ روپے ڈالا تھا نو لاکھ روپے میرے ایک دوست نے دیا تھا اس نے بھی آج تک کہا ہے کہ میرا نام آپ نے نہیں بتانا میرا نام آپ نے اور یہ ہماری ٹوٹل اس کے اوپر جو کاسٹ آئی تھی یہ بھی ڈونیشن کی کاسٹ کسی چیمبر کا کوئی اس میں ایک روپیہ بھی نہیں لگا یہ سب چیمبر کے جتنے دوست تھے جو ہمارے محسن تھے انہوں نے چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ ہمیں دیا ہے یہ سارا کچھ جی یہ جو سب سے جو مین چیز ہے اس کے دو فیزز ہیں ایک فیز جو جی لاسٹ یئر ہم نے دیا تھا آٹ آٹ نو مہینے دس مہینے پہلے جو ہم نے دیا تھا جی اس میں فائیو ہائی فلو نیزل کینولا اس کو کہتے ہیں یا ہائی فلو آکسیجن مشین اس کو کہتے ہیں یہ ایک لٹر میں سکسٹی لٹر جو ہوتی ہے وہ آکسیجن پمپ کرتی ہے جس کی وجہ سے رات وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آکسیجن کا ایشو بنا اس کے وقت خیر ابھی تو انکوائری ہو رہی ہے اس سے پہلے وہ دسکلوزنی چیزیں کرنی چاہیے کیونکہ میں خود اس کمیٹی کا انکوائری کمیٹی کا میمبر ہوں تو برحال اس کے اوپر جی یہ ہم نے پانچ مشینیں اس وقت مگوائیں یہ سیمی آٹومیٹک تھی لیکن یہ ابھی تک بھی چل رہی ہیں اور پانچ مشینیں ابھی دس دن پہلے ہم نے ترکی سے امپورٹ کی ہیں جو کہ ٹوٹل فلی آٹومیٹک مشینز ہیں اور الحمدللہ یہ چالیس لاکھ روپیہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ایک دوست نے دیا ہے چالیس لاکھ روپیہ اور اس نے بھی اپنا نام نہیں بتایا ابھی تک اس نے کہا میرا نام آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا آمین جی اور یہ پرنسپل صاحبہ بھی بتا رہے تھے کہ جی یہ آپ کی یہ مشینز دینے سے پہلے ایک رات میں پندرہ پندرہ لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن آپ کی مشینیں آنے کے بعد یہ جو ڈیتھ کا ریٹ ہے کسی دن زیرو ہوا ہے کسی دن دو یا تین رہا ہے تو میں مطلب کہ ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں اپنے اس آگسٹ پلیٹ فارم کو کہ جس پلیٹ فارم نے ہمیں اس قابل بنایا کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرے اور یہ بھی ڈونیشن تھی اس میں بھی چیمبر کا کوئی پیسہ نہیں تھا یہ ڈاکٹر عمران بشیر صاحب یہ جو ابھی فائیو مشینز جو ہم نے ترکی سے مگوائی ہیں ڈاکٹر عمران بشیر اور ڈاکٹر سائرہ صدف یہ انیستیزیا کی ہیں ڈاکٹر سائرہ صدف ہیڈ ڈاکٹر عمران بشیر پلمانالوجی کی ہیں ان دونوں کے کو کہا گیا تھا جی کہ آپ ان مشینوں کے انسپیکشن کریں اگر آپ ان کو سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک ہیں تو ہم ان کو اوکے کریں گے برنہ نہیں کریں گے الحمدللہ انہوں نے لائیو اس کی ساری لی ان مشینز کی ڈیمانسٹریشن لی اور یہ الحمدللہ یہ ساری کی ساری اب دس مشینیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور پیشنٹس کو وینٹ پر ڈالنا سے ہم بچے ہوئے ہیں جو بہت سیریس ہو جاتا ہے جس کا تھرٹیز میں ففٹیز میں سیچوریشن ہو چلی جاتی ہے تو پھر وہ اس کو ٹرپل آئینک سپورٹ دینی پڑتی ہے اس میں پھر ان کو وینٹ پر ڈالا جاتا ہے ملت ایکسپریس سرسید ایکسپریس کا ابھی جون سیونت کو یہ ایک علمناک حادثہ ہوا اس حادثے میں الحمدللہ ہم نے اسی طرح جس طرح ہم نے تیز گام کا جو انسیڈنٹ تھا اس کے اندر ہم نے فوڈ شیلٹر اور فری میڈیسن فری پک اینڈ ڈروپ ایون کہ جو سروائیور تھے وہ کہہ رہے تھے ریلوے ان کو یہاں تک آفر کر رہا تھا کہ ہم آپ کو پوری کوچ دیں گے ایک پیشنٹ کے لیے پوری کوچ ہوگی اس میں اور کوئی نہیں ہوگا آپ نے جس شہر جانا ہے ہم آپ کو وہاں تک ملے لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم نے بالکل نہیں ٹرین پہ سفر کرنا تو ہم نے پھر ان کو یہاں سے ایمبولینسز کروا کر دیں جو پیشنٹ جو تھے وہ سٹیبل ہو گیا وہ گھر جانا چاہتے تھے اور ان کے لوحکین ساتھ اس پہ جو ہمارا خرچہ آیا وہ تقریباً جی پانچ لاکھ روپے آیا اور یہ بھی ٹوٹل ڈونیشن کے پیسے تھے اس میں بھی چیمبر کا کوئی ہم نے کوئی چیمبر سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا صرف ہم نے ایک اپنے ایک بہترین جو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم تھا اس پہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہمارے اوپر اور ہمیں نہ خواجہ بشیر صاحب جی شفیق علیم صاحب عارف صاحب یہ ہمارے اور بھی ہمارے سارے دوست ہم نے وزٹ کیا اس وقت اور اس وقت وہاں پہ خواجہ صاحب نے ان بحاف آف چیمبر اعلان کیا ان سب چیزوں کا جو کہ میں نے پچھلی سلائیڈز میں آپ کو کہیں ہیں اور یہ بھی ہمارا کیمپ کوئی پانچ سے سات دن لگا رہا اور ہم ان کو کھانا بھی دیتے رہے رہائش بھی دیتے رہے میڈیسنز بھی دیں ہم نے ان کو اور ان کو ہم نے پیکنڈ راپ بھی دیا ان کے شہروں میں جی نیکسٹی کنٹریبیوشن فار دا اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے ابھی گیسٹو انٹرالوجی کا ایک نیا وارڈ بنا ہے سٹیٹ آف دا آرٹ ایک وارڈ بنا ہے اس کے اندر ہم نے دو لاکھ رپے کی ڈونیشن کی مجھے صرف فون آیا کہ جی ہمیں پیسے چاہیے پیسے ختم ہو گئے ہیں ہم یہ ساری جو اس کی گیسٹو انٹرالوجی کی جو اسٹیبلشمنٹ آف آرڈ کی پوری یہ ہم ڈونیشن سے کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ بھی دو لاکھ رپے ڈونیشن تھی اس میں بھی ہم نے چیمبر کا کوئی فیسوں کا کوئی پیسہ نہیں یوز کیا جی نیکس جی جو مسلینیس ورک ہم نے کیا ہے جی مسلینیس ورک میں وینٹی لیٹرز کی رپیئر کسی کو کوئی نیا کوئی سکشن پائپ چاہیے آئی سی ایو کی کوئی مشین رپیئر کروانی ہے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ دو لگائی ہیں جی ایک ابھی پائنٹ کے باہر لگا ہوا ہے پائنٹ ایکٹرز کے باہر میں نے اپنے والد کی آہ نام سے اس کو منصوب کیا ہے ایک ہم نے اپنے ادھر آہ گاؤں میں لگوا لگوایا ہے جی چوری شفیق صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے جی تو اس کے اوپر جی جو ہماری ٹوٹل کاؤسٹ ہے یا جو مسلینیس ورک ہے ہمارا یہ یہاں پہ دس لاکھ لکھا ہوا ہے لیکن یہ اٹھارہ لاکھ ہے کہ جو ہم نے اٹھارہ لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر مسلینیس ورک پہ خرچ کیا کسی کے ڈالیسز کروا دیئے کسی کو کوئی میڈیسن لے کے دینے کی ضرورتی وہ لے دی لے دی یہ بھی سب کچھ ہم نے ڈونیشن سے کیا ہے اور یہ دوستوں کی ڈونیشن سے کیا ہے اور میرے ان میں سے بہت سے دوست اس وقت ادھر بیٹھے ہوں ہیں ٹوٹل کنٹریبیوشن ٹوورڈز ایلنگ ہومینیٹی الحمدللہ الحمدللہ تقریباً پندرہ ملین جو ہے وہ ہم نے دو سال میں جو ہے وہ شیخ زید ہسپٹل میں باہر جو اس کووڈ کے اور کووڈ سے پہلے جو تھا اس دور میں تیز گام کا حادثے سے ہم شروع ہوئے تھے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کے ابھی یہ ختم نہیں ہوا ابھی بیس مہینے کے چودہ دن رہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ میں اس کو دو کروڑ پہ لے کر جاؤں گا اور بھی اگر کچھ ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم لے کر دیں گے نیکس جی لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لکھا ہوا ہے وٹ کمز نیکسٹ وٹ کمز نیکسٹ جو کہ میرا ایک خواب ہے میں کچھ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے میرے 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 والد میرے لیے اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں نا کہ میں ان کے ان کے خاک کے برابر بھی نہیں مجھے نہ میں اپنی نہیں کرتا پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتا صبح اپنی جاب کرتا ہوں شام کو اپنے والد کی فیکٹری چلا جاتا ہوں ان کے بعد میں کام دیکھتا ہوں یا چیمبر کو ٹائم دیتا ہوں یا دوستوں کا کوئی کام ہوتا ہے تو میں وہ کرتا ہوں یہ میرا ایک ڈریم ہے جس کو میں پورا کروں گا انشاءاللہ تعالی اور یہ میں ایک سال کی اندر اندر اس کو پورا کروں گا تو یہ جی ہے الحمدللہ نیکس جی یہ سٹیٹ آف دا آرٹ فری سٹیٹ آف دا آرٹ ڈائلیسیس سینٹر میں ادھر بناوں گا جی جس میں چالیس بیڈڈ ہوں گے اور الحمدللہ اس کے لیے دو کنال جو ارازی ہے وہ بھی ہمیں ڈونیٹ ہو چکی ہے اس کے لیے ہمیں ایک اپنا بورڈ آف گورنرز بنا رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے شہر کے اپنے ڈسٹرک کے ہم جتنے ہمارے دوست ہیں ان سب کو کسی سے میں پیسے نہیں مانگنے جاؤں گا صرف میسج کروں گا جیسے پہلے میسج کرتا ہوتا تھا میسج کروں گا اور یہ تقریباً فورٹی میلین کا پروجیکٹ ہے چار کروڑ روپیہ اس کے اوپر اس کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگے گا رننگ کاسٹ ابھی میں نے نہیں نکالی کہ پر ڈے اس کے کتنے ڈائلیسز ہوں گے ہم جو جو بندہ پے کر سکے گا ہم اس سے چارج کریں گے جو بندہ پے نہیں کر سکے گا ہم اسے ایک روپیہ بھی نہیں لیں گے اور جن کا ڈائلیسز ہو رہا ہوگا ان کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ وہ پے کر کے آئے ہیں نہ ساتھ والے کو پتا ہوگا یا وہ فری کٹیگری میں آئے ہیں اور اس میں سے جو ٹونٹی میلین ہے وہ ہماری علامہ اقبال میڈیکل کالج کی ایک اہم کارنا سوسائٹی ہے جو کہ یوکے اور یو ایسے میں بنی ہوئی ہے ابھی پچھلے ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے نو تاریخ کو اس میں وہ میرے جونئر ڈاکٹر آئے ہوئے تھے ڈاکٹر ساجد فاروق آئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہاں پہ لیکچر بھی دیا ہے آپ کو میرے خیال خبر شبر آپ نے دیکھ لی ہوگی تو الحمدللہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب اس کی جو ٹونٹی میلین ہے وہ ہمارے زمیں ہیں جو باہر ہمارے دوست یوکے اور یو ایسے میں میرے ڈاکٹر دوست بیٹھے ہیں میرے جونئر ہیں میرے سینئر ہیں کوئی بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کی بیس میلین جو ہے وہ ہم بھی کریں گے اور اس کی جو رننگ کاؤسٹ ہم اس کے اندر بھی حصہ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک سال میں میری میرا خواب ہے دو کنال زمین ہمیں مل گئی ہے ادھر یہاں پہ پائنٹ پٹرول پمپ کے سال لیکن وہ ساری کمرشل زمین ہے جہاں پہ یہ ٹرکوں کے اڈے بنے ہو ہیں وہ ہمارے ایک دوست نے دی ہے ابھی انہوں نے کہا میرا نام نہ بتائیں آپ انہوں نے کہا یہ بیج کر آپ کہیں پہ دو اکڑ آپ کو ملتے ہیں تو آپ وہ لے لیں انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اس سے بڑی جگہ لیں گے اور ہم ایک فل سٹیٹ آف دا آرٹ بنائیں گے ہم لوگوں کو گھروں میں بھی جا کر ڈائلیسیز کریں گے ان کے اور اگر کوئی پے کر سکتا ہوا تو ہم اس کو پے اس سے لیں گے ورنہ نہیں لیں گے اور پیک انڈ راپ بھی دیں گے جو غریب مریض ہوں گے کیونکہ ڈائلیسیز اتنی اتنی ضروری ہے کہ اگر آج ڈائلیسیز کو آپ کہہ دیں کسی کو کہ جی اس کی جیل ختم ہو گیا اس کی کٹ ختم ہو گئی اس کی تو وہ بندہ کدھر جائے گا مجھے آپ خود بتائیں جس کا آج ہی ہونا ہے اس کو اب ہفتے بعد یا مہینے بعد کا ٹائم نہیں دے سکتے وہ تو کلیپس کر جائے گا نیکس جی یہ جی ایک میں نے اپنے ذہنی اختراع سے میں نے نا ایک فورٹی بیڈڈ کا ایک بنایا ہے ڈائلیسیز سینٹر تو اس کا ابھی یہ مطلب ایک جو میرے ذہن میں تھا میں نے اس کو ڈرا کروایا ہے اس کو دیکھا ہے اس کو تو اس میں ہمارے جو باہر کے ابراد کے دوست ہیں وہ سارے تعاون کریں گے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نئی مشینیں بھیجیں گے یہاں سے ڈائلیسیز والی ویسے چھ سات لاکھ کی مشین آ جاتی ہے جو سیکنڈ ہینڈ مشین ہوتی ہیں یا باہر سے جو آتی ہیں یوز مشین یہ میرا خواب ہے جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ خواب آپ دوستوں کی آپ سے صرف مجھے چاہیے یہ سپورٹ چاہیے مورل سپورٹ چاہیے کوئی اور الحمدللہ میرے چیمبر کے دوستوں میں اتنا دمخم ہے ان میں اتنا جذبہ ہے کہ کل میں ان کو کہوں نہ کہ چھے کروڑ ادھر رکھ دیں تو یہ سات کروڑ رکھ دیں گے یہ مجھے اللہ کی ذات سے پکا یقین ہے آپ لوگ بس صرف ہماری تھوڑی سی حوصلہ افضائی کریں ہماری انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ پروجیکٹ بھی جو ہے جس طرح پہلے اور میں نے اور چیمبر سے بھی پوچھا ہے انہوں نے کہا جی کہ اتنا کام شاید ہی کسی چیمبر نے کہیں پہ کیا جس سیالکورٹ چیمبر کو بھی آپ رول موڈل مانتے ہیں ہم نے تو چھے کروڑ روپے کے فوڈ پیکیجز بھی فوڈ ہیمپرز بھی دیئے ہیں جب کرونا کی فرسٹ ویو آئی تھی جب سخت لوگ قسم کا لوگ ڈاؤن تھا تو الحمدللہ چیمبر نے چھے کروڑ روپے کے فوڈ ہیمپرز جو تھے وہ غریب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی کیا تھے نیکسٹ یہ جی فلی آٹومیٹک مشینز ہوں گی جی ان کا یہ سارا الحمدللہ اسی طرح ہوگا جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور کسی کو کوئی اوئے نہیں کہے گا کسی کو کوئی تو نہیں کہے گا الحمدللہ عزت سے آئے گا بندہ اور عزت سے اس کا کام ہوگا یہاں پر یہ کس لیے یہ میں آپ کو ایک سٹرکچر دکھا رہا ہوں ایک میں سٹرکچر ڈائلیسز جو مشینز ہوتی ہیں ان کی وہ وہ مطلب اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ مطلب کیونکہ اس میں تین چار گھنٹے لگتے ہیں تو پیشنٹ بیٹھ کے اس کو کروانے میں زیادہ اس کو کنوینینس فیل ہوتی ہے نیکس میرے والد کے لئے دعا کیجئے گا جی دعا کر لیں بسم اللہ صبح اللہ علیہ وسلم اللہم بارک اللہم بارک یا حیاء یا خدم اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کے والے تاتے پشید اگالے کا جو بھی کوتا ہے یا اللہ یا اللہ ہینے کے رضیات کو بنانے پر جوارا رحمت میں ہاں یا اللہ یہ ایک صدقہ زیادیہ چھوڑ کے گئے ہیں ڈاکٹر عمر جنبیس صاحب کے شکر میں یا اللہ ان کے یہ کرمار ہیں ان کی کوشش کر بھی کرمار ہونا یا اللہ ان کا اثالہ صورت ہی قلو اقتاق یا اللہ اب ان کے جوارا رحمت میں ہواں یا اللہ ان کو جوارا رحمت میں ہواں آمم ابباناہ حسن و عطیلہ اللہ اللہ نیکسٹ کیجئے گا جی کوئی question جی آپ کا کس سے related کوئی question ہو تو آپ کے question سے پہلے میں سب سے پہلے وہی ایک بات جو نا جو ڈاکٹر عمر جمیل صاحب نے جو خدمات یہاں کی ہیں نا وہ قابل استائش ہے میں طرح آپ کو یہ بتا دیا چلوں کہ ہماری جو ایگزیکٹر کے میٹری ہوتے ہیں جو الیکشن ہوتے ہیں وہی اٹھارہ ہمارا الیکشن ہے نا تو جو آدمی الیکٹ ہوتا ہے وہ دو سال کے لیے ہوتا ہے یہ دوزار انیس میں الیکٹ ہوئی تھے میرے ساتھ میں ایسوسیٹ کلاس سے ہوں یہ کارپوریٹ کلاس سے ہم تیس ستمبر کو ریٹیر ہو جائیں گے ہمارے الاز کے مطابق جو ایگزیکٹر کمیٹی کا میمبر ہوتا ہے وہ ہمارے جو مختلف سٹینڈنگ کمیٹی ہوتے ہیں ان کی وچیئر کرتا ہے اس کا وچیئر مین ہوتا ہے چونکہ ان کا تعلقی محکمت سیاس سے تھا اس دن کو یہ سٹینڈنگ کمیٹی دی گئی سٹینڈنگ کمیٹی فار ہیلتھ اور جس خوش حسروبی سے انہوں نے اس کو انجام پہ پہنچایا ہے جو اس کیا ہے نا وہ ہمارے لیے قابل استیش بھی ہے مشعل راہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک یہ چیز بھی آگے تک ہمارے اور بھی جیسے سٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں وہ بھی ان کے نقشے قدم پہ چلیں تو ہم ابھی ہماری ایک ایگزیکٹر کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے اب جیسے کہ ہمارے ایک لاز ہے نا کہ جو بھی ابھی ریٹائر ہوں گے وہ دو سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتے اور چیئر جو کرتا ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی کو وہ کرتا ہے ایکزیکٹر کمیٹی کا میمبر لیکن ہم ہو سکتا ہے ہماری کوشش ہے ہم اپنے ایزیکٹر کمیٹی سے یہ منظور کریں اگر ہم نے قرار داد رکھتے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب نے اس کو حق میں دینا ہے اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایندہ بھی ہمارے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر میں جی چیئر یہ کریں ڈاکٹر عمر جمیل صاحب تاکہ ان کے جو خواب ہو وہ انشاءاللہ پائے تک مل کے پہنچ ہے اور ماری دعا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ انہوں نے جو بتا ہے نا کہ بھئی جن لوگوں نے ڈونیشن کی ہے ٹھیک ہے وہ نام بھی نہیں بتا رہا ہے وہ شک ہے ان کے بات ہے کچھ لوگ بتاتے ہیں جیسے کہ انہوں میں نے دو لاکھ روپے دی ہیں تو وہ بھی اس لی بھی ہوتا ہے کہ تاکہ اور لوگوں کو بھی صرف موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی اس طرح آئیں تو انہوں نے اپنا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو ان کو اندہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ سٹینڈنگ کمیٹی کے یہ چیئر میں رہیں اور ہمارا شیخ زیادہ ہسپسال کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ انشاءاللہ قائم دائم رہے گا میں ایک چھوٹے سی مزال دیتا ہوں کہ ابھی پیچھے دی انہوں انہوں نے ایک آڈیو اپنا اپنے گروپ میں اپنا شیئر کی کہ ڈاکٹ آگیا تو اویس صاحب جب میں سا ہم انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی پیسے چاہیے دس لاکھ روپیہ اپنا کوویڈ وارڈ کے لیے تو انہوں نے شیئر کیا اچھا میں نے وہ سن کے اس کے بعد میں نماز پڑھنے بیٹھ گیا نماز پڑھ کے نا جو ہی میں نے سلام پڑھ میں گھر میں نماز پڑھا تھا میں گھر پہ تھا آپ نے تو میرا بیٹا وہاں پہ ویٹھا ہوا تھا میں نے سلام پڑھ رہا تھا اس نے پچاس زار پہ نکال کے مجھے دیئے تو میں نے کہا کس چیز کے تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی اپنے جو اس کے لیے نا کوویڈ وارڈ کے لیے تو اس طرح پھر میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ میسے چلنا شروع ہو گئے اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر سات لاکھ روپیہ جمع ہو گئے جی ہمارے لوگ الحمدللہ ایک جذبے کے ساتھ کرتے ہیں اور چونکہ ڈاکٹر عمر جمیر پہ بہت فیت ہے بہت رسٹ ہے اس لئے ان کو کوئی بھی بشکل پیش نہیں آتی اور